تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کورانا سیچویشن ان کانیدا اور اراؤنڈ دہ گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایڈ تیگ ٹی وی روس یوگرین تنازہ کنیڈین وزیرعظم یورپ پہنچ گئے کنیڈین وزیرعظم کی ہم خیال ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول جوسنٹوڈو لیٹویا میں کنیڈین فوجیوں سے بھی ملاقات کریں گے کینیڈا کا سیمی کنڈیکٹر انڈسٹری میں چوبیس کروہ کنیڈین ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کنیڈین وزیر کا کہنا ہے کہ ہم کینیڈا کو دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈیکٹر بنانے والا ملک دیکھنا چاہتے ہیں روس یوکرین تنازع کے سبب کینیڈا میں سیمی کنڈیکٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ٹورنٹو میں شدید بارش اور برباری کا امکان انوائمنگ کینیڈا کی جانب سے موسمی وارننگ جاری شہر میں سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں معمولی کمی حلاکتیں 36,843 ہو گئیں مریضوں کی مجموعی تعداد 33,10,235 تک جا پہنچی یوکرین میں بارویں روز بھی حملے جاری کا ایمار دے تباہ ہوای ایڈا مسلسل میں سائل حملوں سے مکمل طور پر تباہ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو نہ بھولیں گے نہ ماف کریں گے یوکرین کے حوالے سے امریکہ اور اتحادیوں کا خفیہ منصوبہ سامنے آ گیا امریکی ہتھیار روسی فوج کے خلاف کب استعمال ہوں گے ریپورٹ من کشاف کیف پر روس کے ممکنہ قبضے نے پینٹاگون اور امریکی ایجنسیوں کو متحارک کر دیا دشمن کو حیرت میں ڈالیں گے یوکرین کا روس کو سرپرائز دینے کا اندیا یوکرینی وزیدفع کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اصلہ اور گولہ باروت فرہامی پر پیش رفت ہوئی ہے روسی فوج نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ پر انٹرنیٹ اور موبال نیٹورک بن کر دیے مزید الحرام میں پوری گنجائش کے مطابق نماز کے ادائیگی شروع حرم شریف میں سیکڑوں نمازیوں نے سہن دالان اور چھتوں پر نماز ادا کی نماز کے ادائیگی کے لیے توقعنا اپلیکیشن پر ویکسینیشن کی خورا کے مکمل ہونے کی شرط برقرار دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثر افراد کی تعداد چوالیس کروڑ ارسٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار چھے سو انتالیس تک جا پہنچی موزی وارث سے اواز ساٹھ لاکھ اکیس ہزار سانسو تنتالیس ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کنیڈین وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ روس کی فوجی جارہیت اور تنازے سے پیدا ہونے والی انسانی چیلنجوں کا جواب دینے پر یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کنیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو روس یوکرین تنازے سے مطالق اتحادیوں سے ملاقات کے لیے برطانیہ پہنچ گئے کنیڈا کے وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ روس کی فوجی جارہیت اور تنازے سے پیدا ہونے والے انسانی چیلنجز کا جواب دینے پر یورپ میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس کی وجہ سے گزشتہ مہ کے آواخر سے اب تک دس لاکھ سے زائد افراد یوکرائن سے انخلاق کر چکے ہیں وہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹن برگ سے ملاقات کرنے والے اور لیٹوئین کے فوجی اڈے کا دورہ کریں گے جہاں سیکرو کینیڈین اففاج اس ملک میں کینیڈا کی قیادت میں نیٹو کے دیرینہ ڈیٹرننس مشن کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہے تاکہ روس کے خلاف اس کے مشرقی یورپی حصے کو مضبوط کیا جا سکے یوکرائن کے صدر ولادر میرزلنسکی نے اپنے ملک پر نو فلائی زون کی درخواست کی ہے اور نیٹو پر سخت انقید کی ہے کہ انہوں نے ایک زون مسلط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ آج کے دن سے مرنے والے تمام لوگ بھی آپ کی وجہ سے بھر چائیں گے لیکن نیٹو نے انکار کر دیا ہے کیونکہ روسی صدر ولادر میرپیورٹن نے واضح کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کو دشمنانہ تصور کریں گے ٹروڈو کی برطانیہ اور نیدر لینڈز کے وزراء آزم کے ساتھ پیر کو لندن میں ملاقاتیں شیڈیول ہیں آنے والے دنوں میں ٹروڈو کو ریگا، لٹویا، برلن اور وارسا پولینڈ میں دیگر رہنماوں سے ملاقات کریں گے کینیڈا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جب سازی اور تحقیق کی مد میں چوبیس کروڑ کنیڈین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا یہ فیصلہ روز کے یوکرین پر حملے کے بعد کیا گیا ہے جب سیمی کنڈکٹر کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مزید چاند تخیص ریپورٹ میں کینیڈا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری چپ سازی اور تحقیق کی مد میں چوبیس کروڑ کنیڈین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ روز کے یوکرین پر حملے کے بعد کیا گیا ہے جب کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں سیمی کنڈکٹر کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کینیڈا کے وفاقی وزیر برائے انوینشن سائنس اور انڈسٹری کا کہنا تھا کہ کینیڈا قومی سیکیورٹی اور ٹیکنالوجیکل جدت کے لیے ضروری چپس کی تحقیق اور انہیں بڑی تعداد میں بنانے کے لیے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں چوبیس کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا کینیڈا کے وفاقی وزیر نے سیمی کنڈکٹر بنانے اور ان کی رسط کے لیے پندرہ کروڑ ڈالرز کا سیمی کنڈکٹر چیلنج کال آؤٹ فنڈ لانچ کیا ہے مزید نو کروڑ ڈالرز کینیڈین فورٹوننگز فیبریکیشن سینٹر کے نیشنل ریسرچ کانسل آف کینیڈا کے لیے مختص کیے گئے ہیں فورٹونز ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورس میں استعمال کیے جاتے ہیں شیمپیون کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر کے ہم ان کاروباروں سے مضبوط احد کر رہے ہیں جو کینیڈا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چاہے وہ اہم ہوں یا ان کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوں ہم کینیڈا کو دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈکٹر بنانے والا ملک دیکھنا چاہتے ہیں سیمی کنڈکٹر جنہیں عموماً چپس یا مایکرو چپس کہا جاتا ہے وہ روز مرہ کی متعدد اشیاء میں استعمال کیے جاتے ہیں جن میں میڈیکل آلات سے لے کر گاڑیوں کا ساز و سامان شامل ہے واضح رہے کہ کینیڈا کا آٹوموٹیف سیکٹر اور گزشتہ سال کی چپ کی قلت کے خاتمے کے لیے تیار کردہ سنتوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یوکرائن پر روس کے حملے سے سیمی کنڈکٹر کی پیداوار میں اہم سپلائی چین کو خطرہ ہے یہ ایک اہم الیکٹرانک انپوٹ ہے جسے گزشتہ ایک سال سے عالمی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کوویڈ نائنٹین وابا اور متعلقہ جہاز رانی میں خلل سے وابستہ ہے انوائنمنگ کینیڈا کے جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خراب موسمی صورتحال کے سبب شہریوں کو صبح اور دوپہر کے اوقات میں سفر کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں انوائنمنگ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید سرد موسم کی وارننگ جاری کی گئی ہے انوائنمنگ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں سو کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں جس کے سبب متعدد مقامات پر شہریوں کو سڑکوں کی بندش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتوار کو موسم بہار کی تہاں کے حالات کے بعد ٹورنٹو اور گردو نوہ کے علاقوں میں پیر کے روز بارش منجمد بارش اور گیری بروباری کے ساتھ شدید سرد موسم کی توقع ہے انوائنمنگ کینیڈا کی جانب سے ٹیکساز سے آنے والا موسمی نظام شہر کے موسم پر اثر انداز ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد شہر کا درجہ حرارت نکتہ انجمات سے نیچے گر جائے گا ایجنسی نے کہا کہ خرام موسمی صورتحال کے سبب شہریوں کو صبح اور دوپہر کے آقات میں سفر کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انوائنمنگ کینیڈا نے مزید کہا کہ موٹر سواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احتیاط بڑھتے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خود کو اضافی وقت دیں بارش اور برمواری کے سبب سڑکے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہے پھسننواری جگہوں پر گاڑی کی رفتار کم کر دیں یوکرین کا در حکومت کیف میں قبضے کی جنگ تحال جاری ہے مضافاتی شہر ارپن میں روسی تیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزار لگنے سے کئی مکانان زمین بوس ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس کی یوکرین میں فوجی کاروائی باہر میں روس میں داخل ہو گئی بمباری کے دوران کئی امارتیں زمین بوس ہو گئیں تفصیلات کے مطابق یوکرین کے دار الحکومت کیف پر قبضے کی جنگ تحال جاری ہے مضافاتی شہر ارپن میں روسی تیاروں کی شدید بمباری کے دوران راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے دار الحکومت کیف میں محاص جنگ کی کبرج کرنے والے صحافی بمباری کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئے اکمل طور پر تباہ ہو گیا غیر ملکی خبر اس ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین میں معصوم بچے جنگ کا ایندھن بننے لگے محفوظ انخلہ کے دوران قابلے پر بمباری سے اٹھارہ ماہ کا ننہ بچہ بھی جان سے گیا ماباب زخمی جگر گوشے کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار اسپتال پہنچے مگر وہ جاور نہ ہو سکا ایک اور واقعے میں گولہ باری سے ایک ماہ اپنے دو بچوں سمیت جان سے گئی دیگر پانچ افراد بھی ہلاک ہوئے معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر زلنسکی کی اہلیہ جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے رو پڑی ان کا کہنا تھا کہ روس کو جنگ پر راسی کرنے کے لیے اور کتنے بچوں کی بھیٹ دینا ہوگی انہوں نے الزام رکھایا بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے زلنسکی کی اہلیہ نے میڈیا سے خوفناک سچ بتانے کی التجاہ کرتے ہوئے نیٹو سے یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے کا مطالبہ کیا تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فضل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تاک ٹی وی